دنیا کے سب سے اونچے رنکشیتر سیاچین پر بھارتی جوان ہماری سیما کے حفاظت کرتے ہیں وہ برفیلے توفانوں کا مقابلہ ہمیں چین کی نیند سے سونے کے لیے کرتے ہیں سیاچین پر گراؤنڈ زیرو کا جائزہ لیا ہماری سیوگی عدیتی تیاکین ہے ہم اس وقت سیاچین بیٹل سکول میں ہی موجود ہیں دیکھئے ایک فوجی کا اپنا سکل اس کی اپنا سٹامنا اس کے اپنی آرٹ اس کے گھر تو اہم ہوتے ہیں لیکن اس کے ویپنز اور ساتھ ہی جو ایکوپمنٹ کیونکہ آپ سیاچین جیسے درگم سیاچین جیسے مشکل اور سیاچین جیسے تفیسٹ بیٹل فیلڈ میں اکیلے کام نہیں کر سکتے آپ کو ایکوپمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ کو ویپنز کی ضرورت پڑتی ہے اور یہ آپ فو پوائنٹ کلائمنگ کرانے والے ہیں مجھے اس سے زیادہ ڈیفکلڈ ہوتی ہے جو ہم نے بھی آئس کرافٹ میں دیکھا ہمار گوڈ ٹو گو تو یہ کرمپونز مجھے پینا دی گئے جو میں نے اب تک پینا ہوا تھا آپ فائیو کیجئے کے بوٹس اسی کے اوپر مجھے کریں پونز اور آپ اس سے اسے آئس کو گریپ کرنے میں ملے گی ہے آئس میں مطلب لگانی فوٹھول کا استعمال کیا جاتا ہے جی ٹھیک ہے تو ہمارے انسٹرکٹر ہیں یہ ہم کو آپ جلدی سے ہمیں بتائیے آپ مجھے کیا کرانے والے میں چاہتی ہوں ہمارے درشکوں کو سمجھ میں آئے اور میں یہ ٹریننگ کتنی مشکل ہے وہ بھی درشکوں کو بتائیں فورپوائٹ کلائمگ کے لیے مطلب ہرنس اور کریمپون پہنا رہا ہوں اور یہ جو چیلنج ہے یہ فور کلائمگ کا یہ کیا کیا ہے آپ بتائیے ذرا ہمارے دی فور کلائم ہے دونوں ہاتھ میں دونوں آئس ایکس کا استعمال کرتے ہیں اور دونوں ڈیلر کو استعمال کرتے ہیں فورپوائٹ استعمال کرتے ہیں اس طرح کے ڈلز میں کتے ایک بار میں ٹھیننگ کرتے ہیں ایک بار میں ہم کم 300 سے 400 مطلب جو ہم کیا ہے یہاں پر جوان کو مطلب ٹین کرتے ہیں آپ ہمارے جو جو جوان ہیں ان کو کس طرح سے کمانڈ دے رہے ہیں اور میں اپنی طرف سے کوشش کرتی رہوں گا جی ٹھین P.H.OK جو مجھے اس ڈرل سے لے کے گزارنے کے لیے مجھے ہائٹ سے بہت ڈر لگتا ہے لیکن سر آپ لوگ نے جس طرح سے مجھے اس ڈرل میں سے ہو کے گزارنے کے لیے مجھے ہائٹ سے در نہیں لگ رہا تھا آپ جانتے ہیں کیوں جانتے ہیں کیوں کیوں کی مجھے بتا تھا آپ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں اور سر جب مجھے کہہ رہے تھے آپ درو مت تو آپ کو ایسے لے کے جان رہا ہے باڈی کو تو مجھے بتا تھا مجھے کوئی گرنے نہیں دے گا مننے والی نہیں ہو میں کیونکہ میرے پیچھے اتتے سارے لوگ کھڑے ہوئے اور یہی پھروسہ آپ ہمیں عدو وائز بھی دیتے ہیں آپ سب سے چاہتے ہیں ایک بار میرے ساتھ بولیے بھارت ماتا کی ج بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی